بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ میں آپ سب کو اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ قطر میں آنا چاہتے ہیں ابر اور کریم پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس لیموزین کا ویزہ ہونا بہت ضروری ہے لیموزین کمپنی جو ہوتی ہے وہ ایک رینٹے کار کمپنی ہوتی ہے جو کہ ابر اور کریم کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے جو کہ پرائیویٹ ٹیکسی کمپنی ہوتی ہے اور جو بہت سارے بھائیوں کے سوال ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں لیموزین ویزہ کہاں سے ملے گا آپ کے اپنے ملکوں میں جو مین پاور کی ایجنسیز ہوتی ہیں آپ ان کے ذریعے بھی لیموزین میں ویزہ اپلائی کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹ آپ گوگل میں جا کے ایک قطر لیموزین کمپنیز کو سرچ کریں گے تو آپ ڈائریکٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ڈائریکٹ ویزہ ملنے کے آپ کو بہت کم چانسیز ہوتی ہیں جو کہ مین پاور ایجنسیز کے ساتھ کمپنیز نے ایگریمنٹ کیے ہوتے ہیں جو کہ ان کو مین پاور سپلائی کرتی ہیں تو وہاں سے آپ کو ویزہ ملنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں جب آپ قطر میں آ جاتے ہیں آپ کے پاس اپنا ٹرائیونگ لائسنس بن جاتا ہے آپ کی جو قطر آئیڈی ہے وہ بن جاتی ہے اس کے اوپر اگر آپ کا جو سپونسر کا نام ہے وہ لیموزین لکھا ہوتا ہے جب لیموزین لکھا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اوپر اور کریم میں کام کر سکتے ہیں لیکن سب سے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کے سپونسر کا نام اگر آپ کے سپونسر کا نام جو ہے وہ لیموزین نہیں ہے اور آپ کا پرفیشن جو ہے وہ ڈرائیور نہیں ہے تو آپ اوپر اور کریم میں کام نہیں کر سکیں گے اس کے بعد آ جاتی ہے جی گاڑی ہے کہ آپ کے پاس گاڑی کون سی ہونی چاہیے گاڑی بھی اگر آپ کے سپونسر کے نام پہ نہیں ہے آپ کے پرسنل نام پہ ہے تو بھی آپ ابر اور کریم میں ریجسٹر نہیں کر سکیں گے جب آپ کو ابر اور کریم میں ریجسٹر کرنا پڑتا ہے تو اس ٹائم آپ کو استعمارہ بھی دینا پڑتا ہے گاڑی کا اور اپنی آئی ڈی بھی دینی پڑتی ہے اگر دونوں کے اوپر سپونسر کا نام سیم نہیں ہے تو بھی آپ ابر اور کریم میں اپنی گاڑی کو ریجسٹر نہیں کر سکتے آپ خود ابر کے اوپر سائن اپ نہیں کر سکیں گے اس لئے آپ کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ اوبر پر سائن اپ کریں تو آپ کی گاڑی استعمارہ اور لائسنس سب چیزیں سیم ہونی چاہیے اگر یہ سب چیزیں سیم نہیں ہوں گی تو آپ کی جو آئی ڈی ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی آپ سائن اپ نہیں کر پائیں گے